ایک چیز پہلے سے اگزیسٹ کرتے ہو اس کے بارے میں فرس ٹائم بات کرنے کے لئے آپ دیر بتاتے ہو and then to specify it آپ it use کرتے ہو like specific thing place facts and situations we usually use it compare there and it i don't like this town there's nothing to do here it's a boring place پہلی بار جب آپ نے کسی چیز کے بارے میں بات کرنی ہے تو you will use there and after that you have to use it اس کے علاوہ کہا ہوا ہے there also means to add in that place when we got to the party there were already a lot of people there آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ add the party جب آپ پارٹی میں تو وہاں وہاں کے لئے بھی we can say there will be there must be there might be there used to be آپ اس طرح سے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے compare there and it اس کا استعمال کیسے ہے یہ یہاں پہ compared to the user they live on busy road there must be a lot of noise from the traffic وہاں واقعی بہت شور ہوگا تو وہاں کے لئے جو آپ انگلیج میں use کرتے ہو there always we can use it in sentences like this it's dangerous to walk in the road it's heavy rain here تو یہ کچھ ایگزمپل ایسی ہیں کہ ہم sentences میں it or there کو ایسے بھی استعمال کرتے ہو جائیں like it didn't take us long to get there وہاں جانے میں زیادہ دیکھ رہی نہیں یا اپنی how far is it from here to the airport کے بھول پہ جانے کی کتنا خوف لائے which is rainy weather which was windy yesterday اس طرح سے بھی یہ استعمال تک ہوا سا koncept جو اس کو پیئر کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے some or any کا koncept winner no.85 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دی ہوئی اس کے ڈیفرینٹ ڈیوزز دی ہوئے ہیں تو یہ کچھے سے چھوڑا سا پیئر کریں تاکہ آپ اپنی روڈین لائف میں اور ریکٹیکل لائف میں اور انفرکشنل انگلیش پیس کو اچھے سوئے like some کہاں use کرتے ہو hitif اور نے ا میں ڈیلٹ بایا ہم نے کچھ کے لئے کوئی کے لئے جیسے آپ کہتے ہیں میں نے کوئی غلطی نہیں کی آپ نے نے کوئی غلطی نہیں کی آپ نے کوئی غلطی نہیں کی کچھ کے لئے جیسے کچھ فلاور خریدے کچھ خل خریدے سم ہی اوز کرتے ہو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ میری کوئی غلطی نہیں وہاں این ہی ہی ہوتا ہے there's somebody at the door دروازے پہ کوئی ہے اب یہاں بھی کوئی کا میننگ دے رہے لیکن کسی چیز کی existence ہے positively negatively there isn't anybody there isn't anybody at the door دروازے پہ کوئی نہیں ہے یہ اس طرح تھے پھر اس نے کہا we use any in the following sentence because the meaning is negative کیونکہ ان کے sentence negative نہیں ہے لیکن اس کے meaning negative آ رہے ہیں she went out without any money positive sentence لیکن کیا ہے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے without any money ٹھیک ہے we use both some and any in postels postels میں some or any آپ کچھ بھی use کر سبتے ہو we use some somebody something to talk about a person اور آپ ایسے ہی existence we think exist like are you waiting for somebody i think you are waiting for somebody اس طرح سے پہ we use some in questions when we offer ask for something آپ کچھ چیز کچھ پوچھتے ہو کسی چیز کے بارے میں تو آپ some use لیکن in most questions we use any we don't know in the things person exist جب آپ کو پتا ہے کچھ چیز ہے تو وہاں آپ نے کیا ایسے کچھ کرنے سام لیکن لیکن آپ کیا ایسے کچھ کرتے ہو تب آپ ایسے کچھ ایسے کچھ آپ کو پتا نہیں ہے اس کے پاس سامان ہے آپ اسے پوچھ رہے ہو he has some luggage آپ کو پتا ہے اس لئے آپ کہتے ہو اس کے پاس سامان ہے آجھا اور جب آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ نے any luggage کے پاس سامان ہے ایسے کی پسند ہے here have you often use any after if اس کے پاس any use if anyone has any questions i'll be pleased to answer پھر کے پاس کے پاس آج ہی اف والی condition or اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہےיא اس کا ایسی اس کا ایسی چیز کی پاس کو دیا ہے اسے لیدوندوں کا تو�를 что جدا سے گفت здесь گفت ele اس فالوہ ما پر ب ٹلیль والان اس نفس طور پ сообщيلہ کوئی ملت دیکھیں مجھے اپنی کا خاطر کن کوئی گفتہ ہے دیکھیں شکریہ وہی خاطر ہوئی تو گفتہ ہی ملت وروں کے Lee اس لیدون سائم ہے کیا تو یہ ملت وُ vesی هاٹھ لے کیا استعمال دوے ماине às жить تو، جو ہے، وہ سم بڑی، سم بڑی، ایسی روزتان ہے اس طرح چاہتے ہیں اب آج ہوئی کونر نمبر 86 پہ یہاں پہ کیا ہے؟ نو، نن اور اینی، ناثن اور نو اور نو بودوں نیگٹیوز و نیگٹیوز و نیگٹیوز و نیگٹیوز و نیگٹیوز و نیگٹیوزن سکرے ہیں تو، کیسے کیا ہے؟ ایسی بسو پہ یہ بتا جائے ہوا ٹھیک ہے؟ اچھا جی اب یہاں جو ہے کیسے ہے اس میں ہے we use no plus noun and no not or not any اس طرح اسے کیلوز کر سکتے ہو we had to walk home because there was no bus وہاں کوئی bus نہیں تھی so we'll have no trouble finding a job وہی بات ہے negatively جو مینک دے رہے ہیں no reason was given for the change of plans we use noun without a noun noun without a noun they say how much money do you have how much money do you have اس طرح سے کی all the tickets have been sold ساری ٹکٹ چو ہے وہ بیچی جا چکی تھی اس طرح سے کی nothing nobody no one now where we can use these words at the beginning of the sentences or alone what's going on to the happen what going to happen nobody no one knows کسی کو نہیں پتا what happened nothing the questions کے answers پہ آپ کیسے کس طرح سے use کرنے ہیں یہ بتایا ہوئے ہیں کہ کیسے آپ نے اس کو استعمال کرنے ہیں پھر اس نے کہا ہے sometimes anything anybody means it doesn't matter okay which one or who compare not or any here were no bus so we taught یہ تھا کچھ چیز نہیں تھی لیکن پھر we can take any bus they all go to the center it doesn't mean it doesn't matter جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ کوئی بھی چیز ہو آپ matter نہیں کرتے کہ policy specific نہ ہو تو پھر بھی آپ کوئی بھی کر رہا کر تو anything کچھ بھی دے دو any person کوئی بھی یہ کریں مجھے کچھ بھی جو زیہ جو زیہ جو زیہ جو زیہ کچھ